قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت کے بے شکر نفس کو موت کا زائقہ چکنا ہے لیکن دوستو موت کے بعد ہر مذہب اپنے اپنے مطابق اپنے اپنے طور طریقے سے مردے کے ساتھ سلوک کرتا ہے الحمدللہ مسلمانوں کا طریقہ اکار وہ ہے جو دنیا میں اولین طریقہ اکار تھا یعنی مردے کو دفن کرنا تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس مردے سے حساب کتاب کرے اور سرکار دوالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ پاک کی رحمت سے اپنی جنت الفردوس عطا کرے لیکن پیارے دوستو ہندو اللہ معاف کرے ان کا طریقہ اکار بہت ہی زیادہ مختلف ہے بہت ہی افسردہ اور انتہائی گھناؤنا ہے دوستو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں جو کے بعد آپ میں سے مجورٹی لوگ یقینی طور پر جانتے ہوں گے کرتے یہ لوگ یہ ہیں کہ ان کے پاس جو بھی مردہ ہوتا ہے یہ اس مردے کو جلانے کا سامان کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی لوجک یا ان کی سائکی یہ ہوتی ہے کہ جب مردہ جل گیا اور اس کی راک کو گنگا کے اندر بہا دیا گیا تو تب اسے کون اکٹھا کر کے لائے گا اور کون اسے حساب کتاب لے گا لیکن یہ نہیں جانتے کہ خدا بزرگ و برتر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مردہ جلتا ہے ختم ہوتا ہے تباہ ہوتا ہے اس کی بوٹی بوٹی کر کے پوری دنیا میں پھیلا دی جائے اللہ پاک کی ذات اسے سارے کو اکٹھا کرے گی جھوڑے گی اسے دوبارہ انسان بنائے گی اور اس کے بعد اس سے حساب کتاب لیا جائے گا اور اسے جنت یا جہنم کے اندر بھیجا جائے گا لیکن دوستو جو لوگ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے یہ ذرا ویڈیو آپ لوگ بھی دیکھئے اور مجھے پھر کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ مردے کو جلانے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے تو پیارے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے مردے کو جلایا جاتا ہے کس طریقے سے اپنی رسومات کو ادا کیا جاتا ہے اور کیسے مردے کو تقلیف ہوتی ہوگی جب اس کی سکن بھی جل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لگا بہت بہت شکر ہے لاک لاک شکر ہے کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا اور ہماری زندگی اور موت دونوں کفار سے پہتر ہیں موسیقی